اسلام علیکم دوستو میری آج کی ویڈیو ویب ہوسٹنگ سے ریلیٹڈ ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویب ہوسٹنگ کمپنی بنانے کے بارے میں ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس پہ بہت زیادہ مجھے فیڈبیک آیا اور لوگوں نے مجھے کھا کہ مزید اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے ایک اور ویڈیو بنائی جائے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ان ڈیپٹ چاہ کے اس کو مزید ڈسکس کر لیے جائے اور ایک پورا ایک فریمورک آپ کو دے دیے جائے کہ اگر آپ ویب ہوسٹنگ کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ کی ایک آئی ٹی کے کمپنی اور آپ ویب ہوسٹنگ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایڈیشنلی تو آپ کیسے اس ویب ہوسٹنگ کے بزنس کو سٹارٹ کریں اور کیا کیا ٹولز آپ کو چاہیے کس طریقے سے آپ پرائس کلکولیشن کریں کیا کیا سوفٹر آپ یوز کریں اور کس طریقے سے آگے لے کے چلیں تو میں نے ایک پورا ایک فریمورک بنایا ہے ایک پریزنٹیشن ہے ساتھ ساتھ میں اس کو ڈسکس کروں گا اور ساتھ میں یہ جو ٹولز ہیں جو آپ کو ایکپنٹ چاہیے اس کے لیے اس کو میں سارا جو ہے وہ اس کے اندر ڈسکس کروں گا باقاعدہ اور پھر ڈسین تو ظاہر ہے آپ نے خود لینا ہے تو اس میں پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں اس وقت آپ کے بعد ہیں اور کیا کیا چیزیں اور چاہیے اس کو لینے کے لیے ہو گیا سکرین ٹھیک ہے جی اور بیسیکلی جو سٹارٹ ہے ویب ہوسٹنگ ہے کیا یہ میں نے تھوڑا سا بگنرز کے لیے کہا ہے کہ جو دو پروسس آف ایک وائرنگ سپیس ڈسک اور انڈ بین ویٹھ تو پلیس ہاؤس آف ویب سائٹ آن دے ورلڈ وائیڈ ویب اور انٹرنیٹ تو جو آپ سپیس ویچول ایک سپیس لیتے ہیں اور اس کو اپنی جو ویب سائٹ ہے جس طرح ہم لوکل کمپیوٹر کے اوپر اپنی فائلیں سیو کرتے ہیں اسی طرح ویب سائٹ کی فائل جو ہیں وہ ایک آن لائن سرور پہ ہوتی ہیں جو کہ ویب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور آپ آئی پی اور ڈومین کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ جو بھی ٹائپ کرتا ہے تو وہ تھروڈ ڈومین آئی پی ہوتا وہ آپ کی ہوسٹنگ سرویس پہ جاتا اور وہاں سے فائلز اٹھا کے آپ کو ڈسپلی کرا دیتا ہے تو یہ اوورال ویب ہوسٹنگ ہے اچھا ویب ہوسٹنگ میں کی ٹو سکسس جو کہ میں شروع میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ never ever never ever compromise on the quality of ویب ہوسٹنگ آپ جتنی مرضی اچھی ویب سائٹ بنا لیں جتنی مرضی اچھی ایپ بنا لیں اگر وہ کھلے گی نہیں اس پہ لوگ جب آئیں گے تھوڑے سے زیادہ تعداد میں تو وہ break ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے bandwidth ہی نہیں ہوگی اس کی اس کے پاس space نہیں ہوگی تو وہ بالکل ہی stuck ہو جائے گی ویب سائٹ کھلے گی نہیں error دے گی تو بہتر یہی ہے کہ آپ محنت کریں لیکن at the same time اچھی ویب ہوسٹنگ کریں اور اگر آپ خود نہیں بھی کریں تو جب یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ویب designers ہیں وہ بے شک وہ charges بے شک extra لے لیں لیکن کوئی compromise نہ کریں آپ order ہی نہ لیں کیونکہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویب ہوسٹنگ ہے کیا ٹھیک ہے جس کے لیے آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس کو ویب ہوسٹنگ کی افادیت کا نہیں بتا اس کے فائدے کا نہیں بتا تو اگر وہ ویب ہوسٹنگ اچھی نہیں لیتے اور مطلب compromise کر جاتے ہیں کم پیسوں کی وجہ سے یا جو بھی ہے آپ کے reason بجٹ کم ہے تو آپ اگر اس کی ویب سائٹ نہیں کھلے گی تو ویب ہوسٹنگ کو blame نہیں کرے گا وہ ویب designer کو blame کرے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے گا اس لیے ویب ہوسٹنگ کے معاملے میں کبھی بھی compromise نہ کریں کبھی بھی اچھی سے اچھی ویب ہوسٹنگ کی service لیں اچھا essential tools کیا کیا ہیں آپ کو domain registration کرنی ہے cloud server آپ کو چاہیے ویب ہوسٹ manager چاہیے billing management system چاہیے security and backups regular آپ کو چاہیے اور پھر end پہ ہم discuss کریں گے pricing models کس طریقے سے آپ pricing کریں تو one by one ہم تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے آتا ہے domain registration پہ جو domain registration ہے basically میں جو شروع سے ہی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ e-norm سے کر رہے ہیں e-norm بہت smooth ایک آپ کو service دیتا ہے اور e-norm میں یہ ہے کہ جو management ہے وہ بڑی easy ہے اس کے جو tools ہیں اس کا جو control panel ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جو AWS کے اپنے route 53 ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس میں بھی آپ اور یہ pricing اس میں دونوں کی different ہیں مطلب e-norm تھوڑا سا price wise آپ کو نظر مہنگا آتا ہے لیکن سستا ہے اور AWS نظر سستا آتا ہے لیکن مہنگا ہے میں بتاتا ہوں وہ کیسے وہ ایسے کہ جو AWS.com جو ہے وہ تقریباً آپ کو ملے گا 12$ کا ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو hosted zone بنانا پڑے گا اب hosted zone جو ہے وہ آپ کو تقریباً 60 cents پر منت آپ کو پڑے گا ایک hosted zone ایک domain کے لیے تو آپ اگر سال پر divide کریں تو یہ 6$ بن جاتے ہیں تو 12 اور 6 18$ بن گے پر یہ لیکن اگر آپ e-norm سے لیتے ہیں جو کہ e-norm کے تقریباً 13, 14, 15$ آپ کو پڑے گا depend کہتا ہے کہ آپ کا package کونس ہے کیونکہ ان کے reseller کے silver gold platinum اس طرح packages ہیں اگر آپ کو for example وہ 15$ کا پڑتا ہے for example ٹھیک ہے تو آپ جو ہے جب دیکھیں گے AWS سے compare کریں گے تو AWS کا 12$ آپ کو سستا نظر آئے گا لیکن وہ 15$ کا آپ کو تھوڑا سمجھیں گے لیکن ہوگا کہ actually کہ وہ 12$ لینے کے بعد آپ کو hosted zone بھی بنانا پڑے گا جو کہ 60$ پر منت ہے تو وہ سال پہ آپ جائیں گے تو 6$ آپ کو سال کے ایکسٹر پڑیں گے تو 12$ اور 6$ اٹھارہ ہوگے اور وہ 15$ کیونکہ اس میں hosted zone اسی domain management tools کے اندر ہی سارا کچھ وہ موجود ہے آپ وہیں سے آپ اس کے DNS وہیں سے سارا کچھ کرتے ہیں آپ hosted zone وغیرہ پورا کا پورا اس کے اندر module ہے تو یہ اس کے علاوہ domain.com ہے register.com ہے بے شمار اور ہیں جیسے name cheap ہے go daddy ہے یہ وہ بے شمار اور domain registrar ہے آپ ایک دفعہ سب کو study کر لیں smooth دیکھ لیں کہ آپ کو کیا suit کرتا ہے basically problem یہ ہے کہ جو AWS کا جو route 53 ہے کئی لوگوں کو وہ تھوڑا سا AWS کا model تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی آسان سا ہو اسی طرح این عام کا مجھے تو این عام ظاہر ہے پندرہ بیس سال بیس سال سے اوپر ہو گئے پندرہ بیس تو نہیں تو 99 میں میں نے start کیا تھا تو وہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو AWS ہے وہ میں سمجھتا ہوں AWS ہے ہم دونوں ہی ٹھیک ہیں it's up to you کہ جو آپ کو suit کرتا ہے لیکن آپ study کر لیں اگر آپ go daddy کے ساتھ name cheap کے ساتھ register.com domain.com کسی کے ساتھ بھی comfortable ہے go for it تو دوستو اب آتے ہیں cloud server کی طرف basically جو آپ کو ایک virtual machine چاہیے server چاہیے وہ کس company کا ہو کس level کا ہو یہ ہم تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں یہ سب سے crucial part ہے اس پوری ویڈیو کا basically ہم جو بھی service لیں acquire کریں make sure کریں کہ وہ اس کی quality ہو اور وہ دو چیزیں اس میں اہم ہیں ایک تو اس کی bandwidth ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اور دوسرا اس کی جو hard drive ہے hard disk ہے SSD وہ stable ہونی چاہیے اچھا ان دونوں چیزوں میں بہت ساری companies ہیں جو کہ آپ کو اچھی service دے رہی ہیں اس میں amazon کی جو ہے میں اس کو top rank کروں گا اس کے بعد microsoft azure ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اس طرح alibaba cloud وہ بھی بہت اچھا ہے اور google cloud بھی کافی بہتر ہے اگر ہم dig down کریں aws کو aws میں basically دو basically تو تین cloud services جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں ایک light sale ہے ایک ec2 ہے اور ایک s3 ہے basically اگر آپ netflix کا model لیکھیں وہ بھی amazon پہ ہے اس نے کیا کیا ہو ہے کہ اس نے different instances بنائی ہیں یعنی different machine virtual machines بنائی ہے جو front end ہے اس کا وہ سارا ec2 یا light sale پہ چل رہا ہے اور اس کا back end ہے جو movie actual movie ہے وہ s3 پہ s3 جو ہے static storage آپ کو دیتی ہے کہ آپ نے static storage ہے مثلا اس میں interactive storage نہیں ہے جب آپ login وغیرہ کر لیتے ہیں لاؤگ c2 کہہ لیں ec2 پہ رکھا ہوا ہے اور باقی جتنی چیزیں ہیں s3 سے جو ہی وہ login کر کے actual movie select کر لیتا ہے تو movie جو ہے وہ fetch کی جاتی ہے s3 سے جہاں پہ وہ statically save کی ہوتی ہے تو وہ نکال کے آپ کو display کرا دیتا ہے ec2 کے تو یہ اس بہت بڑا model ہے آپ نے ایک ایوریج ویب سائٹ زیادہ ورڈ پریس ہے یا پھر تھوڑی سی اور چیزیں ہیں ایپ کے لیے ایمپلی فائی وغیرہ کی سرویس بھی ہے میں اس پر ڈسکس نہیں کر رہا میں صرف ویب سائٹ کی لیے ڈسکس کر رہا اب ایپ کے لیے گوگل کلاود آپ کے لیے زیادہ بہتر سرویس دیتا ہے ایوی 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 دونوں کے پیکجز ہیں وہ بہت مناسب ہیں ارلی جو اگر آپ سٹارٹ کرنے تو اس میں میں ایوی ایوی اس لیے ایوی 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 اور گوگل اف کورس وہ بہت اچھا ہے لیکن میں خود چونکہ ایک چیز استعمال کر رہا ہوں اور میں ازیور پہ بھی ٹیسٹ کیا اور میں نے گوگل پہ بھی ٹیسٹ کیا تو مجھے یہ بہتر لگا کہ ایوی 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 پیکجز دیتا ہیں سپیشلی اگر آپ ایک ارلی اسٹیبلشمنٹ ہیں چھوٹی کمپنی اگر آپ دیکھیں اس میں اگر ایک سے تین ویب سائٹ اگر آپ ایوی ایوی کے لائٹ سیل پہ ہوسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دس ڈالر میں ایکشلی اس کو بلکہ کھول لیتا ہوں میں ایک منٹ آپ کو لائٹ سیل کی پوری وہ دکھا دیتا ہوں یہ دوستو لائٹ سیل کا مین پیج ہے جو ایوی اس میں اگر آپ پرائس پہ جائیں تو پرائس میں آپ کو دونوں دکھاتا ہے وینڈوز کی مشین بھی دکھاتا ہے اور آپ کو لائنکس کی بھی دکھاتا ہے اچھا اگر آپ لائنکس کی مشین جو کے موسی ویب ہوسٹنگ جو ہے وہ لائنکس بھی لوگ کر رہے تو اس پہ آپ دیکھیں کہ اس کا بیسک جو پیکج ہے وہ ساڑھے تین ڈالر پر منت سے سٹارٹ ہو رہے لیکن یہ آپ کو ہوسٹنگ منیجمنٹ کیلئے کچھ چیز نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا بھی ہے تو آپ تین تین کا چنگ اٹھا سکتے ہیں کہ تین ویب سائٹ ایک مشین پر ڈال لائیں تین دوسری پر تین تیس پر یہ بھی ایک اچھا موڈل ہے لیکن اگر آپ نے تین سے زیادہ کرنا تو پھر میں ڈیفرنٹ موڈل آپ کو دوں گا تو اس میں پانچ ڈالر پر منت بھی ہے اور دس ڈالر بھی میرا جو مشروع ہے وہ دس ڈالر پر منت پہ آپ سٹارٹ کریں مشین کو اور اس میں بیسکلی آپ کو دو جی بی میمری مل رہی ہے سکسٹی جی بی ایس ایس ڈی ڈسک ہے اور تین ٹیرابائٹ ٹرانسفر ہے اس میں تو یہ ایک ایناف آپ کے لئے پیکج بن جاتا ہے دس ڈالر کا اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ تین ویب سائٹ تک جو آپ صورت میں اگر وہ پچاس سے کم ہے اور تین سے زیادہ ہے تو پچاس تک کا جو آپ پیکج سوٹ کرتا ہے وہ اگین آپ کو چالیس ڈالر پر منت بہت ایزی لی آپ پچاس دومینز تک کا موڈل سوٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو کام ہے تو بڑی مطلب دل میں برا محسوس کرتے کہ یار ان کی سرویس ہی اچھی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ویب سیٹ سلو ہے اگر آپ کے پاس پچاس سے زیادہ ویب سائٹ ہیں اور اس کو تھوڑا سا اگر آپ اپگریڈ مزید کرنا چاہیں تو اس میں اس سے بڑا جو پیکج ہے وہ اگر آپ دیکھیں اس میں آپ پیکج ملے جو ایٹی ڈالرز کا ہے لیکن یہ آپ نے دیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں آپ کون سا پیکج یوز کریں کیونکہ اس میں ایٹی ڈالرز سے بھی آپ کو گزارہ ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس تھوڑی سی ٹیفک ہائی ہے تو پھر آپ اس سے اوپر والے میں جا سکتے ہیں جو کہ ہنڈرڈ سکسٹی پر منت ہے ٹھیک ہے ایٹی ڈالرز میں آپ کو دیکھیں چھے ٹیرابائٹ ٹرانسفر ریٹ ہے سکسٹین جی بی میمری ہے پر بہت زیادہ ٹرافک ہے بہت زیادہ ہیوی ویب سائٹ ہیں تو آپ یہ پیکج بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ چارج ان سے اچھا کریں اچھا اس میں ایک اور باریکی بھی ہے اگر آپ ایک ایکس را مشین لگانا چاہے مثلا آپ نے پیکج یہ لے لیا ایٹی ڈالر ٹھیک ہے لیکن آپ کو کم پڑ گئی ہے تو اس کے لیے آپ پیکج بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں ایک اور آپشن بھی ہوتی ہے جس میں تقریباً ٹین سینٹ پر جی بی کے حساب سے آپ کو جو ایمیزان ہے وہ دے دیتا ہے مشین پوری ٹھیک ہے آپ جتنی مرضی سپیس لے لیں اس ہی پیکج کے اندر وہ مشین ایڈ کر دیں تو سٹوریج کی وزہ سے آپ نے پیکج چینج نہیں کرنا یہ تھوڑی سی اور میں آپ کو باریک بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اچھا اس کے علاوہ جو اگر آپ تھوڑا سا اور اگر اس سے مزید بہتر جانا چاہ رہے اور آپ کی کمپنی سمجھتے ہیں کہ وہ ہنڈرڈ سے اوپر چلی جاتی ہے یا چلی جائے گی فیوچر میں تو پھر آپ ہنڈرڈ پلس والے پہ ای سی ٹو پہ چلے جائیں جو ای سی ٹو ہے وہ بہت اچھا اس کا موڈل ہے اور ای سی ٹو پہ میں آپ دکھا دیتا ہوں ای سی ٹو جو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بیسٹ سرویسز ہیں ایمیزان کلاوڈ کی وہ ای سی ٹو کی سرویسز ہیں اس میں آپ کو ان لیمیٹڈ آپشنز ملتے ہیں اس میں تھوڑی سی پرائسنگ تھوڑی سی ٹرکی ہے آپ کو تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی پہلے آپ کو اسیسمنٹ کرنی پڑے گی اپنی کہ آپ کیا چیز چاہیے اور کس طریقے سے آپ نے اس کو پلان کرنا ہے تو یہ اس میں تین قسم کی چیزیں ہیں جس میں آن ڈیمانڈ ہے سیونگ پلان ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا مزید جگ ڈاؤن کرنا پڑے گا میں اس لئے آپ کو اس میں گھائی سجیسٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہر بندے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو جس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس طرح کے آپ پیکجز لیں اگر آپ نے کم پیسوں میں سیونگ پلان چوز کرنا ہے تو یہ بہت ہی سستہ آپ پڑ جاتا ہے یہ تقریبا آپ کہلیں کہ سیونٹی پرسنٹ اس آن ڈیمانڈ سے آپ کو سستہ پڑے گا لیکن اس میں کافی ساری رسٹرکشن بھی ہیں کہ وہ آپ کو ہوتا ہی ہے کہ بیسیکلی کچھ لوگوں نے انسٹنس لیے ہوتی ہیں بڑے بڑے کمپیٹرز لیے ہوتے لیکن ان کو یوز نہیں کر رہے ہوتے تو جو ایمیزان کے پاس فالتو سپیس پڑی ہوتی ہے جو انیوز سپیس ہوتی ہے اس کو سیونگ پلان میں انٹروڈیوز کرا دیتا ہے تو اس صورت میں آپ وہ لے سکتے لے کے چلیں پھر اس طرح سپار انسٹنس ہیں جو کہ آپ کو فورا جو ہے وہ وہ کر دیتی ہیں یہ بھی بہت سستی ہیں اور یہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ کے قریب اس میں ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اس میں وہ ہی صاحب ہے کہ پہ ہے کہ آپ on demand پہ جائیں اور اپنی مرضی سے اس کو use کریں کیونکہ ہوتا یہ کہ آپ نے پانچ جی بی کے حساب سے پیکج بنایا ہو ہے تو جو ویب سائٹ ہے وہ ضروری نہیں کہ پانچ جی بی use کرے پانچ جی بی میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جی بی یوز پانچ جی بی کبھی بھی اس کو نہیں پورا کر سکتا تو آپ کے پاس جو ہے وہ on demand پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کافی جگہ flexible ہوتی ہے کافی جگہ خالی پڑی ہوتی ہے تو یہ EC2 جو ہے ہم لوگ اپنے بھی جو servers ہیں ہمارے EC2 میں رکھے ہیں وہ ہم ان کو use کر رہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے وہ ہے web host manager یہ بڑا ایک آپ کہلیں کہ important اور critical تھوڑا سا ہے کہ آپ نے host تو کر لی اپنی website لیکن اس کو manage کیسے کریں گے کیونکہ جو اگر آپ نے AWS choose کیا even Azure choose use نہیں کر سکتے تو آپ کو اچھا جی جو آئی والا graphic user interface والا ویب host manager چاہیے جو popular تین جو ویب host manager ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں سی پینل ہے پلسک ہے اور direct admin ہے سی پینل جو ہے وہ صرف linux کو handle کرتا ہے جبکہ جو plus ہے اور direct admin یہ windows اور linux دونوں کو کر لیتے ہیں میرا جو vote ہے وہ plus کی طرف ہے چونکہ ہم لوگ plus use کر رہے ہیں لیکن آپ پہ depend کی طرف جاؤ ان کی تو آپ اگر pricing دیکھیں اس پہ تو pricing میں میں یہ کھولتا ہوں یہ آگیا جی plus کی pricing ہے plus جو ہے وہ آپ کو تقریباً جو دس domain والا ہے وہ تقریباً چودہ ڈالر تیرہ سینٹس پر منت پڑے گا اور یہ اگر ہم اس کو yearly کے وجہ منت لی کر لیں تو تھوڑا سا یہ اور مہنگا پڑے گا اگر آپ پر منت ان کو پی کرتے ہیں تو یہ 10 domain تک آپ کو 15 پر منت پڑے گا 30 domain والا جو ہے وہ آپ کو تقریبا 23 اور unlimited domains والا یہ آپ 40 50 ڈالر پر منت پڑے گا اور یہ تقریبا آپ کو ٹیکس ملا کے یعنی کہ وہ جو transaction charges 45 ڈالر 45 ڈالر آپ ذہن میں رکھیں پر منت تو یہ آپ کو اتنے کی cost کر جائے گا اگر ہم c panel کو مہنگا پڑے گا آپ کو مہنگا innocence کے اس کا joh یہ دیکھیں کہ اس کا ایک account جو ہے سنگل account وہ ساڑھے سترہ ڈالر پر منت ہے اس میں پانچ account والا جو ہے وہ آپ کو یہ تیس ڈالر میں پڑھ رہے ہے اس میں تیس accounts والا آپ کو یہ 43 ڈالر میں پڑھ رہے اور 100 accounts والا جو premier package ہے وہ 61 ڈالر پر منت پر پڑھ رہے اب اس میں پہلے یہ سستہ ہوا کرتا تھا لیکن چونکہ یہ popular بہت ہو گئے اور brand name بن چک ہے بہت بڑھا تو اس لیے انہوں نے اس کی pricing بڑھا دی ہے میں سمجھ کو ونڈوز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف لائنکس کے لیے یوز ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں میں نے compare کیا کہ کون سا بہتر ہے تو میرے خیال میں پلیس اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے لیکن چونکہ یہ users اس پہ عادی ہو چکے ہیں یہ پرانا ہے پرانا تو بھی ہے لیکن میرا حل ہے سی پینل پہ زیادہ لوگ آدھی ہو چکے ہیں اور user friendly سمجھتے ہیں اس لیے اس پہ لوگ زیادہ جاتے ہیں برینڈ بن چکے ہیں بہت سارے جو سرورز ہیں انہوں نے سرور لائسنسز لیے ہو ہیں اس لیے وہ چلائی جا رہے ہیں تو جو لوگ اس کے ساتھ familiar ہیں وہ پھر اپنی جب company بناتے ہیں تو وہ اسی کو choose کرتے اگر ہم تیسرا جو دیکھیں direct admin جو direct admin ہے وہ comparatively جو ہے وہ پانچ ڈالرز پر منت ہے اس میں دو اکاؤنٹس دے رہے اور بیس ڈومین دے رہے اسی طرح پندرہ ڈالر پر منت پہ وہ پچاس ڈومین دے رہے اور اس پہ جو 29 ڈالر والا ہے اس میں unlimited accounts اور domains یہ دے رہے اور direct admin is not a bad choice میں آپ کو سچی بتاؤ ہوں کیونکہ اگر آپ پرائیس وائز دیکھیں گے تو یہ سب سے best آپ کو لگے گا کیونکہ اگر آپ اس میں جاتے ہیں سی پینل تو بہت زیادہ مہنگا ہے اگر پلس پہ جاتے ہیں تو unlimited آپ 45 ڈالر کے قریب پڑے گا یہ تقریبا 32 33 ڈالر پر منت یعنی transaction charges ملا کے تو یہ آپ پڑے گا تو یہ تقریبا پر منت 10 12 ڈالر اس سے save کر سکتے اور اس میں unlimited accounts ہیں unlimited domains ہیں تو یہ تینوں کہ میں آپ کو کمپیرزن دے رہا تھا کہ جو ویب ہوسٹ منیجر ہیں وہ اور بھی بے شمار ہیں بیسی اور اس میں open source بھی بہت سارے ہیں لیکن میں سمجھ تو اگر تو آپ نے اپنے لئے ایک machine بنانی ہے اور اس کو صرف testing وغیر یوز کرنا یا اکہ دوکہ چیزیں آپ نے آل لائن رکھی ہی تو پھر تو ٹھیک ہے آپ open source جائیں لیکن اگر آپ لوگوں کو دینی ہے اس کی access اور ان کو بھی use کرانا ہے تو کبھی بھی open source پہ نہ جائیں کیونکہ open source ابھی اتنے طرح میں سمجھ دا ہوں کہ اگر آپ hwis پہ machine بناتے لائٹ سیل میں تین domain تک کے لئے آپ پلسک فری ملتا ہے لیکن باقی دونوں جو ہیں وہ آپ کو نہیں فری ملتے انلیس کہ آپ اس کی جگہ وہ use کریں کیا اس کا نام ہے open source تو اگر ہم اس کے billing آپ کے لئے billing basically آپ نے ظاہر ہے پیسے کمانے تو آپ نے لوگوں کو track کرنا ہے اب شروع میں جب ہم billing management use نہیں کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں کی payments miss ہو جاتی تھی مثلا ہمیں یاد نہیں ہوتا تھا کس client کی payment کب due ہے اور کس نے کتنے پیسے دینے کتنے پیسے دے چکے اور last year کا record ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور جو current ہے اس میں دیکھنا ہوتا پھر کئی لوگ جو ہیں وہ domain کئی اور سے لے رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ہوتے ہیں جو domain آپ سے لے رہے ہوتے ہیں وست کئی اور ویب designing پھر آپ سے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ combination چھوٹی چھوٹی چیزوں کا یہ بڑا matter کرتا ہے تو اگر آپ نے billing management system لگایا ہو تو ان ساری چیزوں سے آپ بن جاتے ہیں تو میرا مشروع یہ کہ آپ اس پر لازمی فوکس کریں کہ billing کے بغیر آپ company نہ بنائیں بلنگ جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی چیز آپ نہ کریں اچھا میں آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا جو میں نے web host manager discussion کی اس میں اور بھی بھول گیا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہ جو system یہ جو تین میں نے آپ web host manager system بتائے ہیں یہ اور billing ہے یہ بڑا کے تھوڑے اگر کوئی آپ کے پاس order آتا ہے تو cloud server کے ساتھ اٹیچ ہے اب جو بھی order کرے گا آپ کو billing کے تھوڑا پیچھے اس کی hosting بھی ہو جائے گی اور domain بھی register ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ایک دوسری کے ساتھ linked ہیں اگر آپ کسی بھی billing میں آپ ہوتی ہے اس کے پیچھے web host manager ہوتا ہے اس کے پیچھے cloud ہوتا ہے اور اس کے پیچھے domain register آر بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ billing جو ہے یہ ایسی آپ لیں جو ان تینوں کو integrate کر سکے جو آپ کی back پر چیزیں ہیں domain registration کو بھی handle کر لیں و یہ billing جو ہے یہ سب سے important software ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہو ہے بہت اچھے اچھے software بنائے ہو ہے اور یہ جو میری choice ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو WHMCS ہے وہ ہم لوگ اپنے لئے use کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس option ہوتی ہے host bill کی blaster کی client exec کی وائز cp اور اس کے علاوہ تقریباً دس بارہ اور بھی بڑے software ہیں یہ میں نے صرف وہ software لکھے پانچ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی top کے پانچ نام ہیں جو میری choice اگر میں WHMCS پہلے سے use نہ چکا ہوتا یعنی کہ لے نہ چکا ہوتا چونکہ اس کا پرپیچول لائسنس جو ہے وہ early 2000 میں میں نے لے لیا تھا جب میں UK سے یہ رن کر رہا تھا سارا سسٹم تو WHMCS کا جو پرپیچول لائسنس انہوں نے اس وقت وہ انٹروڈیوز کر رہا تھا اور کچھ ہی ٹائم آپ مجھ سے پوچھیں کہ اب میں سٹارٹ کروں گا کمپنی تو میں کیا کروں گا تو میں یہ کلائنٹ ایگزیک چوز کروں گا اب جو میں آپ کو ان کی ویب سائٹس پر لے چلتا ہوں اور میں آپ دکھاتا ہوں کہ ان میں کیا کیا چیزیں یہ آفر کر رہے ہیں آپ اچھا یہ WHMCS ہے جی اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ میں اس کو منیویز کر دیتا ہوں یہ آپ کو بتا رہے ہیں جی کہ یہ پرائسنگ پہ میں ابھی آیا ہوں پرائسنگ اس کی بلکہ پرائسنگ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے اس کے فیچرز اگر ہم دیکھ لیں کی ہے کی بیسیک لی تو فیچرز میں اس کے جو سب سے بڑی چیز آتی ہے یہ دیکھیں نیچے جو یہ لوگوز لگے ہو ہیں اس میں آپ ای نام کا بھی لوگو دیکھیں آپ اس میں سی پینل پلیس ڈی جی کارٹ ڈی جی سرٹ پی پی پیل یہ سارے سٹرائپ وغیرہ یہ پیمنٹ گیٹوے سے لے کے آپ کے ڈومین ریجسٹریشن اور ایڈ ایوری تنگ یہ آپ کو ہنڈل کرتا ہے اگر آپ اس کی انٹیگریشن میں چلے جائیں تو انٹیگریشن میں آپ کو یہ بتائے گا کون کون سی انٹیگریشن یہ کر سکتا ہے اگر بلنگ کے ثرو آپ کی ویب سائٹ پہ آرڈر کر گا تو یہ بیک اینڈ پہ جیسے یہ نام ہے یہ دیکھیں ری سیلر ہب اور نومی نیٹ اوپن ایس ایس نیم چیپ ایکزو نیٹ آن لائن ایس یہ ان کے ساتھ انٹیگریشن کر رہا ہوتا اور اس کے ساتھ اور بے شمار انٹیگریشن بھی ہیں جو کہ آپ کو آپ مل جاتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ انٹیگریٹ یہ آٹو پہ کرے گا بندے نے آپ کسٹمر نے پے کر دی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو انٹرونشن کی ضرورت ہی نہیں ہے پیمنٹ آگئی تو اس نے آپ کا دومین اس اس کلائنٹ کے لیے ریجسٹر کر دینا ہے چونکہ بیگ پہ آپ نے اس ای نام کا ریسیلر اکاؤنٹ بنایا ہو ہے اب یہ ریسیلر اکاؤنٹ بھی آپ کو یہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا کون سی کمپنی آپ کو سوٹ کرتی ہے اس پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں اگر ہم دوسری پہ آتے ہیں ہوسٹ بل پہ تو یہ دیکھیں ہوسٹ بل آپ کو یہ پیکج میں پہلے ڈبلی ایچ ایم سی ایس کی جو پرائسنگ ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں یہ دیکھیں ڈبلی ایچ ایم سی ایس آپ کو تقریبا ٹو فیفٹی ایکٹیو کلائنٹس پہ پچیس ڈالر کا دے رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ایکٹیو کلائنٹس کا اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایکٹیو کلائنٹس کی تعداد کافی زیادہ ہو جاتی ہے ایکٹیو ایک آرڈر دے دیا اس میں چھوٹا موٹا تو ایکٹیو ہو گیا اس نے کوئی کورسپونڈنس آپ سے کر دی اور آپ نے رپلائی کر دی تو ایکٹیو کلائنٹ اچھا اس میں جو پانچ سو ایکٹیو کلائنٹس والا ہے وہ تقریبا یہ چالیس ڈالر کا بن رہا ہے اسی طرح جو پانچ سو سے زیادہ وہ ہے وہ آپ کو یہ سکسٹی ڈالر کا پر منت اچھا ہوسٹ بل جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ میں آپ دکھا دیتا ہوسٹ بل جو آپ کو سپورٹ دیتے ہیں یا اس پہ پیسے کماتے ہیں تو یہ 10 سپورٹ کیسز ہیں اس میں یہ دیکھیں انٹیگریشن پہ انہوں لکھا ہے سی پینل پلیسک ڈائریکٹ ایڈمن ڈیجیٹل اوشن لائٹ سیل یہ سارے انہوں نے نام لکھے ہوئے کہ اس کے ساتھ اس دی این ایس اور اگر آپ ڈیٹا سینٹر رن کریں بڑے لیول پہ ہے تو اس میں کافی اور چیزیں بھی انہوں نے شامل کر لی ہیں جو کہ آپ کو سرور منیجمنٹ کی چیزیں بھی شامل ہیں اور بڑا پیکیج جنہوں چھے ہزار ڈالر میں ون ٹائم فی پہ کر بیلنگ منیجمنٹ کا اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ٹوہنڈر فیفٹی ون ٹائم اون برینڈڈ ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے یہ دیو کہ بیسیکلی ریموو نہیں کر سکتے اس کی جو برینڈنگ ہے لیکن یہ جو تین سو والا ہے اس میں آپ برینڈنگ ریمو کر سکتے ہیں تو اس میں ون ایر سپورٹ اپ ڈیٹ رینیو بیسیکلی اگر آپ رینیو اس پہ کرائیں گے اپ ڈیٹس کو تو یہ تھرٹی نائن ڈالر پر ایر پہ آپ کو اپ ڈیٹس وغیرہ دے گا سپورٹ اور اپ ڈیٹ یہ تھرٹی نائن ڈالر پر ایر پہ لیکن اگر آپ سپورٹ نہیں لیتے تو ایر ایر سپورٹ میں آپ کو ون ٹائم یا انہوں نے آپ دے دیا آپ اپنے سرور پر ڈالیں اور اس کو یوز کریں ری ایشو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اگر دومین چینج کرتے ہیں اس کی ڈیریکٹری چینج کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے انسٹال کی اوہ سکرپ تو پھر آپ کو ری ایشو لائسنس کرنا پڑتا ہے اور اس کو نئی آئی پی ایسائن ہو جاتی ہے خیر اس میں اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو اس کا اون لائف ٹائم ہے اس میں سارے اپ ڈیٹس لائف ٹائم اپ ڈیٹس وغیرہ سارے شامل کر آپ دیکھ لیں کہ 750 ڈالر ون ٹائم چارج ہے اگر آپ کی اتنی انویسمنٹ ہے تو اس کو آویل کر سکتے ہیں اگر جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کلائنٹ ایگزیک جو میں نے آپ کو کہہ کہ اگر انٹیگریٹڈ ہے ٹھیک ہے اور جو ڈومین ریجسٹر ہیں اس میں آپ یہ دیکھ لیں ای نام اور یہ نیم چیپ وغیرہ نیم ڈاٹ کام اور بہت سارے جو ہیں نومینیٹ اوپن ایس ریس ریس رہب بے شمار جو ہیں اس کے یہ ساری چیزیں یہ ساروں میں ایک جیسی ہیں لیکن یہ انٹیگریٹشن وغیرہ آپ دیکھ نہیں پڑتی ہیں اگر ہم اس کے جو لائس دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ سات ڈالر میں ٹھیک ہے فرس منت ہی آپ کو سات ڈالر دن یہ تیرون ڈالر پر منت پر آپ پڑے گا اور انلیمیٹڈ کلائنٹس ہیں انلیمیٹڈ سٹاف ہے اور لائف ٹائم اپ ڈیٹس ہیں انلیمیٹڈ سپورٹ ہے یہ اس میں بہت کمال کی چیز ہے کہ یہ یعنی کہ جو لائسنس ہے اس کا یہ بہت سستہ ہے یعنی آپ اگر اس پہ نہ بھی جائیں آپ یہ تیرون ڈالر ذہن میں رکھیں کہ تیرون ڈالر پر منت پہ ہے اور اس میں سارے آن لیمیٹڈ کلائنٹس اور آن لیمیٹڈ چیزیں دے رہے آپ کو آپ ڈیٹس ہو گئی جو کہ بہت ریزنیبل ہے میں سمجھ دوں اگر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دس ڈالر والا بھی ہے جو کے بعد پندرہ ڈالر وہ اس میں ریموول ہو سکتی ہے یعنی ان کا جو لوگو ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں یہ دس ڈالر والے میں اور چھے ساتھ ڈالر والے میں آپ یہ نہیں اٹھا سکتے اچھا اس میں جو تیسرا ہے اون برینڈڈ اس میں یہ 295 تقریبا 300 بن جاتا یہ ون ٹائم لیتے اپ ڈیٹ ہے لیکن یہ آپ کو پر ایئر آگے دیکھنا پڑے گا کہ کیسے آپ کو یہ کریں گے آپ ان سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے ہیں جو جو انہوں نے ون ٹائم جو رکھا ہوا تھا اس کا سو ڈالر پہ اپ ڈیٹ کرتے تھے اگر سٹینڈر وید فری 1125 ڈاٹ کام ای نام ڈومین ری سیلر اکاؤنٹ اب یہ زبردست انہوں کو ڈیل کی ہوگی ان کے ساتھ ای نام والوں کے ساتھ تو یہ کہ سوہ گیارہ ڈالر کا آپ کو ڈومین پڑے گا ڈاٹ کام اگر آپ ہم ہمارے ری سیلر اکاؤنٹ بناتے ای نام کا تو یہ بھی اس میں کافی فائدہ اچھا اس میں ری سیلر لائسنسز بھی ہیں کہ اگر آپ اس کو ری سیل کرنا چاہے دوسرے لوگوں کو ان کے ترو ان کی چیز دوسرے لوگوں کو سیل کرنا چاہے تب بھی ہے پھر ہوسٹڈ ہے اس میں ہوسٹڈ کافی انہوں نے پیکجز دیا ہوئے کی کیا چیزیں ہوسٹڈ سلویشن میں دے رہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ کو یہ سوٹ کرتا ادروائز آپ جو ہے وہ اپنے سرور پہ اس کو ڈال سکتے اچھا جو ایک اور ہے جو ریسنٹلی میری نظر سے گزر ہے وہ ہے وائز وائز کنٹرول پہ ہے وائز سی پی اس کو کہتے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس کا پیکج ہے اس میں دیکھیں سیون نائنٹی ڈالرز ون ٹائم اس کی فی ہے انلیمٹیڈ کلائنٹ ہیں انلیمٹیڈ سٹاف ہے وان یر فری سپورٹ اپ ڈیٹس ہیں اور اس میں برینڈنگ ریموول نہیں ہے اور برینڈنگ اس میں یہ تیسرا بھی ہے اس میں انٹرپرائز بھی سلویشن دیا ہوا انہوں نے انٹرپرائز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بلک میں آپ ہزاروں کی حساب سے اگر آپ کے پاس ویب سائٹس ہیں تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ادرویز میرا نہیں خیال اس کی آپ کو ضرورت ہیں بہرحل جو میری چوائس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے آ کلائنٹ ایگز جو ہے یہ میری چوائس ہے اچھا اب اس میں نیکس چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جو آخری اس میں پوائنٹ ہے آخری تو نہیں ہے اس کے بعد ایک اور پرائس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے لیکن وہ ہے یہ سیکیورٹی کا معاملہ اچھا جو سیکیورٹی ہے یہ بڑی امپارٹنٹ ہے اور بہت امپارٹنٹ ہیں جو سیکیورٹی ہے جب آپ کلاوڈ سرور لیتے ہیں یا اس کے اوپر ویب ہوسٹ منیجر رکھتے ہیں دونوں میں سے ایک کوئی اس کو دیل کر رہا ہوتا دونوں بھی دیل کر رہ ہوتے ہیں اور وہ چونکہ انہیں اپنے سرور کو بھی محفوظ رکھنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے سیکیورٹی آپ کو دے دیتے ہے اگر وہ سیکیورٹی آپ کے لئے نف نہیں ہے آپ کوئی چیز میں آ جاتا ہے تو آپ بہت بری طرح پھز جاتے ہیں کیونکہ ایک ویب سائٹ کے اگر انٹر ہو ہے اور آپ کی باقی ویب سائٹ بھی اس سرور پر پڑھی ہیں تو وہ پورے سرور انفیکٹی ہو جائے گا اس میں جو سب سے زیادہ جو پرابلم ز آتی ہیں میں آپ کو بتا سے اس میں لوگوں کو اٹیک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور کئی لوگوں نے جو بنائے ہوتے وہ اسی مقصد کے لئے بنائے ہوتے ہیں کہ ویب سائٹ کے اندر پینیٹ کیا جا سکے تو جب بھی آپ پلگ انسٹال کریں تو میک شور کریں کہ انسیسری قسم کا پلگ اگر آپ اس میں ڈالیں اور اس میں دیکھ بھال کہ آپ پلگ انسٹال کسی بڑی کمپنی کو اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ اپڈیٹ کتنی فرکونسی کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو پلگ کر سکتے ہیں سیکیورٹی کے لئے اسپیشلی ورڈ پریس میں جو کہ اس کے اپنی سیکیورٹی کو بھی انشور کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اوورال سیکیورٹی کے علاوہ ورڈ پریس کی اپنی سیکیورٹی بھی اور اگر آپ کو کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس میں باقاعدہ آپ کو جو ہے اس کا کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ کون سی آئی پی سے اٹیک ہوا یہ کون سی آئی پی سے بار بار آپ گزنے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ آئی پی بین بھی کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو بہت کروشل ہے اور بہت امپورٹن ہے بیک اپ جو ہیں بڑا امپورٹن ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بیک اپ بنانا بھول جاتے ہیں سرور لیول کے اوپر تھوڑا سا جیسے ای 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 سی لائٹ سیل کے جو پیکجز کے اندر آپ بیک اپ اپشن موجود ہوتی اسی طرح پلس کے اندر موجود ہے سی پینل کے اندر موجود ہے سارے اس کے اندر موجود ہے لیکن آپ اگر آپ سرور ایکسس ہی نہیں ہو رہا اور آپ سرور ہی پورا پر پر جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے تو اس کا حالی ہے کہ آپ لوکل بھی اس کا بیک اپ بنایا کریں بے شک مہینے میں ایک دفعہ بنا لیں دو دفعہ بنا لیں یہ ڈیبینڈ کرتا کہ آپ کتنی سینسٹیو ویب سائٹ کو ہوسٹ کر رہے کہ وہ ڈیلی اپ ڈیٹس کرتی ہیں ویکلی کرتی ہیں منتلی کرتی ہیں یا انویلی کرتی ہیں یہ آپ اپنی کرتا ہے تو آپ جتنا سینسٹیو ہوگا آپ کا ڈیٹا اتنے ہی آپ کو بیک اپ کے طور پہ چیزیں رکھنی ضروری ہیں کہ اگر ان کی اینڈ پہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ اس ویب سائٹ کو جو ہے ریکوور کتنی جلدی کر سکیں گے یہ مہین چیز ہے سب سے اینڈ پہ جو چیز آتی ہے وہ پرائس مارڈلز ہیں پرائس مارڈلز سے مراد یہ ہے کہ آپ کلائنٹس کو کیا چارز کریں گے اب آپ نے بڑا سمارٹ کھیلنا ہے اس میں اگر تو آپ اپنی ویب سائٹ ہالی ہوسٹ کرنا ہیں تو پھر چلیں کوئی بات نہیں آپ کو اپنے مطابق ایڈز کرنا ہوگا بجٹ لیکن اگر آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو تین چار چیزیں جو شروع میں آپ کو کسلی ہیں دومین ریجسٹرار ہے دومین کتنے کا پڑھ رہے پھر آپ ہوسٹنگ کے جو کلاود سرور ہیں ان کی کسٹنگ کتنی پڑھ رہی ہے پھر آپ ویب ہوسٹ منیجر کا کتنا آپ پی کر رہے اور پھر بلنگ کا پی کر رہے تو یہ چار چیزیں جب آپ اس کو ملائیں گے تو پر ویب سائٹ فر اگر اگر آپ نے سو ویب سائٹ ہوسٹ کرنی ہیں یا کی ہی تو آپ ان ساروں پر ایک ایک اوورال ڈیوائیڈ کر دیکھیں کہ آپ کو پر ویب سائٹ کتنے کی پڑ رہی ہے تو جب آپ کو کسٹ نکل آئے تو پھر آپ اس کسٹ کے حساب سے فر اگر آپ ہوتی ہیں مثلا جو بڑی کمپنیز ہیں وہ اتنا سستا جیسے آپ نے دیکھا ایمیزان کی جو آہ وہ لائٹ سیل کی جو سب سے چھوٹا پہگیز ساڑھے تین ڈالر پر منت پہ بھی دے رہے ہے ٹھیک ہے اور یہ الگ بات ہے اس میں ساری دے رہے تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھ نا پڑے گا کس طریقے سے سمارٹ لی آپ نے پلے کر رہے اچھا اس میں ایک اور کیچ ہے کہ اگر آپ ویب ڈیزائننگ کی کمپنی ہیں تو آپ اتنا ہی چارج کریں یہ میری سجیشن ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ دے سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیزائننگ کا بجٹ ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ایز 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 سی لے رہے ہیں جتنی کاؤسٹ ہمیں پڑ رہی ہے اتنی ہم آپ سے لے رہے ہیں اور اس میں یہ بھی آپ اپشن لوگوں کو دے سکتے ہیں ہمارے ہاں ہم نے بلکل تیک ہوا ہے کہ ہم کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اچھی ویب ہوسٹنگ لیں اگر آپ اچھی ویب ہوسٹنگ نہیں لیں گے تو ہم آپ کا کام ہی نہیں کریں گے مثلا زیادہ تر ہمارا جنرل جنرل پوبلکیشن کا سسٹم ہے تو ہم اس کو دیپلائے کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے کہ اگر آپ ای گوگل یا میکرسافت ریزیور یا اس طرح کی جو بڑی کمپنی سے اگر آپ اس پر نہیں جاتے تو ہم آپ کے لئے کام ہی نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ نے ہلکی ویب پوستنگ اٹھا لی تو ویب کن چیزوں کو مد نظر رکھ بہت ضروری ہے سپیشلی ویب ویب ہوسٹنگ منیجمنٹ کمپنی بزنس تو میرا حل ہے کہ کافی لمبی ہو چکی ہے ویڈیو تو اگر آپ کو کوئی 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 بتائیے گا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آنسر کر سکوں اور اگر میں آنسر نہ کر سکا تو مجھے ایمیل کر دیں ایمیل بھی میرا سب کے پاس ہے تو ایمیل تو میں ضرور دیکھتا ہوں اگر میں کمنٹ نہ بھی دیکھ سکوں کیونکہ کمنٹ پر یہ ہوتا ہے کہ میں فردن فردن شاید نہ بھی جا پاؤ تو میرا حیل ہے اتنے کافی آج کے لئے اپنا حیار رکھے گا اللہ حافظ